موسیقی کراچی کی ساحلی پٹی کا شمار ملک سہت افضا مقامات میں کیا جاتا ہے یہاں کے پرفضہ ماحول میں کئی عظیم و شان رہائشی منصوبے مکمل کیے گئے جہاں رہنے والے بہترین طرز زندگی سے لطف اندوث ہو رہے ہیں ساحل کراچی پر گولف کلپ، کالٹن ہوتل اور مرینہ کلپ ایسا مقامات ہیں جو حسین سمندر کے نزدیک طرز رہائش کا لطف دوبالہ کر دیتے ہیں یہ بات قابل غور ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر کئی تعمیراتی منصوبے تعتل کا شکار ہیں تاہم یہاں ایک ایسا عظیم و شان تعمیراتی منصوبہ ہے جو تمام تعمیراتی مدارج انتہائی کامیابی کے ساتھ تے کر رہا ہے منفرد اور جدید ترین رہائشی اسکیم کریک مرینہ مستقبل کا ایک ایسا رہائشی منصوبہ ہے جہاں زندگی کی تمام تر آسائش میسر ہوں گی کریک مرینہ میں رہنے والوں کو جہاں سمندر کا دلکش نظارہ کرنے کا موقع ملے گا وہیں وہ سمندر میں ہونے والی دلچسپ ایکٹیویٹیز سے بھی لطف اندوث ہو سکتے ہیں جو یقیناً ایک اضافی خصوصیت ہے یہ سبگ موجود ہیں کریک مرینہ کے سائیڈ آفیس میں جہاں ہم بات کریں گے کریک مرینہ کے مارکٹنگ اینڈ کورپر سرویسز ڈیریکٹر محمود ناجی ساپ سے محمود ناجی ساپ سلام علیک محمود ناجی سلام محمود ناجی ساپ یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے اس پروجیکٹ کے بارے میں اور اس کی لوکیشن کے بارے میں دیکھیں یہ میرے خال میں کراچی اس سے خوبصورت لوکیشن نہیں ہو سکتی سمندر بھی ہے گولف کلپ بھی ہے اور مائنہارٹ سنگاپور جو ہماری کمپنی ہیں جو کہ انہوں نے کنسیف کیا اس پروجیکٹ کو اور وہ پورا یہ مینجمنٹ کنسلٹنسی سیویسز وغیرہ ہم نے پروائیڈ کر رہے ہیں بیسیکلی ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں سکس کلاس ریزیڈنسی جو ہے وہ نہیں ہے اور سکس کلاس ریزیڈنسی کا ایک کانسپ جو کہ پاریساری دنیا میں ہے سنگاپور ڈیولپ کنٹریز میں ہے اس کو پاکستان میں لائے جائے اور چونکہ کراچی میں اتنے منصوبیں چل رہے تھے اور گروت آف کراچی اور بیوڈیفیکیشن آف کراچی تو انہوں نے کہا کہ ایک ریزیڈنشل پروجیکٹ بناتے ہیں جس میں آٹھ ٹاورز ہوں گے ہر ٹاور میں نائنٹی سکس آپارٹمنٹس ہوں گے اور اس لوکیشن کے اندر اس کو ہم بنائیں یقینا ناجی صاحب آپ جس طرح پتا رہے ہیں یقینا یہ بینوکامی طرز کا ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے اب اس کی انفرادیت اور اس کی خصوصیات جاننے کے لیے ظاہر ہے ناظرین بھی چاہیں گے کہ اس کی تکمیلی مرائل کے بارے میں آپ ذرا ہمیں بتائیے گا